کیک پر نبی کا نام لکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا گیا ہیپی برٹو ڈے ٹو یو یا محمد لانے تھو اسے آوازوں کے اوپر لانے تھو اسے لوگوں کے اوپر آئے گا زابین پر انشاءاللہ اور یہی نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ میں ظالم چاخو کو لیتا ہے اور جیسا برٹو ڈے کا کیک کٹا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کار دیتا ہے اور ہیپی برٹو ڈے ٹو یو کا نعرہ بلند کرتا ہے یہ محبت ہے نبی سے یہ بارہ ربی علیہ وسلم کا خیدہ ہے بارہ ربی علیہ وسلم کا دن غم کا پہاڑ صاحبہ پر امہت الممنین پر ان کی اولادوں پر ان کے نمازوں پر ان کے دامادوں پر یارِ غار پر وہ مجاہدے ملت عمر بن خطاب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا لیکن آج کیا معاملہ ہے آج جشن منا کر میں کہتا ہوں کہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ جشن نہیں مناتے یہ جشن تم کو مبارک ہو میا اور یاد رکھنا کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ اہد میں گرے تھے دشمن وار کر دیا تھا دو دندانِ مبارک شہید ہوئے تھے صحابہ میں حلچل ہو گئی تھی نام دریافت کر رہے تھے صحابہ اکرام کے کون ہمارے نبی کو نقصان پہنچایا اسے کیفر و کردار تک پہنچا دیں گے یہ نبی کی محبت تھی لیکن آج کی محبت کیا بتلا رہی ہے کہ ہم آشقی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ کیک بنایا گیا یہ بارہ ربیل وال کا طریقہ ہے نعوذ باللہ منذار کہ یعوذ باللہ مسلمانوں میرے بھائیوں ہوش میں آؤ آج ہوش میں آؤ اس مہنے سے اگر سیکھنا ہو تو نبی کی صیرت مبارکہ سیکھو اس مہا میں اگر سیکھنا ہو اس مہنے کے اندر ابھی دو تین دن تمہارے فاتھ باقی ہے سیکھو صحابہ کے واقعات جذباتی واقعات خربانیاں دینے کے واقعات امہت الممنین کی خربانیاں ماہ عائشہ کی خربانیاں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پریشانیاں کبھی سنو تو صحیح نہ تم سنو تو صحیح کبھی عاشق رسول کا نعرہ بلند کر دیا عوام کو بے وخوف بنا دیا اور پھر وہ سب کچھ کر دیا جو دشمن کر بیٹھتا ہے مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ مزید علماء اور 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 مزید عل